دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہر روز آپ کے لئے الگ لگ اور رہ سے میں ہی کہانیاں لے کر آتی ہوں اور کچھ اسی طرح کی ایک کہانی میں آج میں آپ کے لئے لگ ہوں چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو ایبگیل دھیرے دھیرے اپنا کام آگے بڑھاتی جا رہی تھی اس کے خون کے آدھار پر اس نے کئی ساری نئی چیزیں پتہ کی تھی اس کی اور ٹیمیدھی کی لگ بھگ روز ہی بات چیت ہوتی تھی اور اسے ان ویمپائرز کے بارے میں نئی نئی باتیں پتہ چل رہی تھی وہ ابھی بھی ہر چیز کو ویڈیان کے نظریے سے دیکھ رہی تھی اور اپنے نظریے کو صحیح ثابت کرنے پر لگی ہوئی تھی ٹیمیدھی نے اسے بتایا کہ یہ سب چاندی سے بہت ڈرتے ہیں چاندی کی وجہ سے انہیں چوٹ لگ سکتی ہے اور وہ زخمی ہو سکتے ہیں چاندی انہیں کمزور کر دیتی ہے اور ساتھے ساتھ گارلک گارلک کی مہگ بھی انہیں پسند نہیں آتی اور نہ ہی اس کے قریب رہنا ایبگیل ہر ایک بات کو آزمانہ چاہتی تھی اگلے ہی دن اس نے پاس کہی ایک گارڈن سے فریش گارلک کے پھول مگایا اور اسے اس لڑکی کے بستر کے نیچے رکھ دیا اور ایسا کرتے ہی وہ لڑکی اچانک ہی بہت چلچلی سی ہونے لگی اس کا سواب ہاو دیرے دیرے بدلنے لگا اور وہ اچانک ہی چیخ میں چلدانے لگی ہاں 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 ہٹاؤ اسے میرے پاس سے کیا ہوا تمہیں پریشانی ہو رہی ہے ہاں لے جاؤ اسے میرے پاس سے مجھے یہ پسند نہیں ہے ٹھیک ہے میں اسے ہٹا دیتی ہوں ایبگیل نے اتنا کہہ کے وہ گارلک کے پھول وہاں سے ہٹا دیے اس کے بعد وہ اس لڑکی کے اوڑ دیہنے لگی اس کے ان فولوں کا ہٹ آتے ہی اس نے تھوڑی راہت کی ساس دی اور اب وہ آرام سے لیٹی ہوئی تھی اس کی آنکھیں بھی بدل چکی تھی تمہیں ہوا کیا تھا میرا مطلب یہ بیماری تمہیں کیسے ہوئی تو تم ابھی بھی صرف بیماری سمجھتی ہو کمال کی پاگل عورت ہو تم یہ کوئی بیماری نہیں ہے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں اچھا تمہارے نظریہ سے یہ جو بھی ہے پر یہ شروع کیسے ہوا جب وہ سب اس گاؤں میں آئے ہمارے مالک ہمارے کرتا دھرتا اور انہوں نے مجھے اس طاقت سے نوازا اور اب میں ان کے ہی سموں کا ایک حصہ ہوں اور ان کے لئے کام کرتی ہوں اور یہ سارے کام کرنا مجھے پسند ہے خون کی خوشبو مجھے بہت پسند ہے اور دیکھنا جس دن تم نے مجھے چھوڑ دیا یا میں اپنے آپ کو چھوڑا پائی اس دن تمہارے شریر میں ایک پون بھی خون نہیں بچے گا یہ میرا وعدہ ہے تم سے باتجیت کے دوران ہی ابیگیل نے اپنا ہاتھ اس لڑکی کے سر پر رکھا اور ایسا کرتے ہی وہ لڑکی اچانا کی بہت زور سے چلانے لگی بہت ہی زور سے چلانے لگی اور اس کی چیخنے کی آواز سنتے ہی ابیگیل نے فوراں اپنا ہاتھ اس کے ماتھے سے ہٹا دیا اور جب اس نے اس کے ماتھے کی اور دیکھا تب پایا کہ اس کے ماتھے پر ایک گہرا نشان ہو گیا ہے ایسا اس لئے ہوا کیونکہ ابیگیل نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں ایک چاندی کی رنگ پہن رکھی تھی اور اس نے جانبوجھ کر اس کی ایلرجی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہی اپنے اس رنگ کا استعمال کیا اور واقعی میں نتیجوں سے وہ لگ بھگ جوگ گئی تھی اس کے ماتھے پر واقعی ایک گہرا نشان ہو گیا تھا ابیگیل اپنی سمجھی ہوئی دیکھی ہوئی ہر بات کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرتی جا رہی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ سمیے بعد جتنے بھی نوٹس اس نے تیار کیے ہیں وہ اپنے لیپ کے سائنٹسٹ دوستوں کے پاس بھیج دے گی اور تب تک کے لیے وہ اور تتھے جڑانے پر لگ گئی جلدی ہوں اس نے ایک نئی چیز تیار کر لی جو اس کے خیال میں گاؤں کے لوگوں کو ان چیزوں سے بچا سکتی تھی اگر ان سب ہی کو اسی طرح سلور سے ایلرجی تھی تو ابیگیل کی نظریے سے وہ اسے ایک ایلرجی مانچ کر چل رہی تھی شام کے وقت جب ٹیمی تھی کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا دیکھو میں نے میں نے ایک کمال کی چیز بنائی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کام آئے یہ دیکھو کیا ہے یہ چھوٹی سی چیز اسے یہ ایک کیپسول ہے اور یہ اگر کھاؤ گے تو میرے خیال میں وہ چیزیں تم سے دور رہیں گی میں میں سمجھا نہیں مطلب تم ان سے لڑنے جاتے ہو ان کا شکار کرتے ہو تمہارے نظریے سے اور اس دوران تمہیں چوٹ لگنے کا یا ان کا شکار ہو جانے کا ڈر رہتا ہوگا اور اس لئے میں نے اس چیز کا اجات کیا ہے دیکھو یہ ایک کیپسول ہے جس میں میں نے سلور کے بہت ہی چھوٹے تکڑے ڈالے ہیں ایسا کہہ سکتے ہو کہ اس میں میں نے سلور کا باریک چونڈ بھر دیا ہے اور بہت ہی ہلکی ماطرہ میں اور یہ تمہارے خون میں رہے گا اور اگر تمہارا کہنا سہی ہے جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہاں وہ سہی ہے وہ لوگ سلور سے ڈلتے ہیں تو اگر کسی نے تمہیں کاتا تو سلور کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوگی اس لئے تم اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو اور ہم ایسی ہی اور بنا کر گاؤں کے لوگوں میں باٹھ سکتے ہیں میں نے اس میں سلور اتنے کم ماطرہ میں ڈالا ہے کہ وہ لوگوں کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچ جائے گا اتنا سلور انہیں کسی بھی لحظے سے نقصان نہیں پہنچ جائے گا بس ان کے خون نمخون میں کسی طرح سے تھوڑی سی ماطرہ سلور کی پہنچ جائے گی کیا کہتے ہو میں نے ٹھیک کیا ہے نا بیسے تمہاری آدھی باتیں میری سمجھ سے پڑے ہیں پر فرحال کے لیے مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے اگر ان کے خون میں ہی سلور ہوگا تو پھر وہ خون پی ہی نہیں پائیں گے یہ یہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے ویسے پر پر پتہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں اسے پتہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور کیا طریقہ ہے وہ ہمارے پاس ان میں سے ایک تو ہے اور میرے پاس یہ سلور کی گولیاں بھی ہیں اگر میں ان سلور کیپسول کا استعمال ایک نٹ تم پاگل ہو گئی ہو کیا نہیں ہمیں اتنا تو کرنا پڑے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے وہ انسانوں کے علاوہ کسی سی اس کا خون پیتے بھی تو نہیں ہے نا تو تم پاگل ہو گئی ہو اس نے ایک بار تمہیں کاٹ لیا اور کہیں اس کے ذریعے یہ تم پر بھی اثر کر گیا تو پھر تم نہیں جانتی اس کے نتیزے کتنے پورے ہونے والے ہیں ابیگیل تم ابھی بھی اس معاملے کی مشکلوں کو سمجھ نہیں رہی ہو یہ کتنا بھائیانک ہو سکتا ہے تم نہیں سمجھ رہی ہو وہ دکھنے میں کیسی لگ رہی ہے اور وہ کیا جھیل رہی ہوگی کیا محسوس کر رہی ہوگی وہ ہم یا تم نہیں سمجھ سکتے ابیگیل وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سے گزرا ہو بہت تکلیف ہوتی ہوگی اس میں اس لئے میں تم سے کہوں گا کہ تم یہ نہ کرو کوئی اور طریقہ ہوگا یہ کر پانے کا یا ہم ایسا کرتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کو یہ بانٹ دیتے ہیں اور اگر رات کے وقت حملہ ہوا ان میں سے کوئی اس کے چپیٹ میں آیا تو اپنے آپ پتہ چل جائے گا ہے نا ہاں ٹھیک کہتے ہو ٹھیک ہے تو پھر میں اس کے کئی اور کیپسول بنا دوں گی یہاں گاؤں میں کتنے لوگ ہیں یہاں گاؤں میں تقریباً چار یا پانچ ہزار لوگ ہیں کئی پریوار ہیں یہاں اب چھے سو سے سات سو سے اوپر پریوار ہیں یہاں پہ اتنی دوائیاں ایک رات میں بنانا تو مشکل ہے جانتا ہوں پر میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا کچھ حصہ بنا کر تیار کر لو اور اس کے بعد ہم دو یا تین دن میں اس کی دوائیاں پورے گاؤں میں باتیں گے اور اس کے بعد اس کا اثر دیکھیں گے مجھے امید ہے کہ ہمیں اچھے پریونام ہی ملیں گے ایبگیل نے ٹیمیتری سے کچھ اور دیر باتیں کی اور اس کے بعد اس نے محنت کرنا شروع کر دیا اور دو دن کی محنت کے بعد اس نے کافی گولیاں تیار کر لیں جو پورے گاؤں کے لیے تو نہیں پر ہاں تقریباً آدھے گاؤں کے لیے کافی ہو جاتی میرے پاس اس سے زیادہ سلور بھی نہیں تھا میں اس سے زیادہ کیپسول نہیں بنا سکتی تھی مجھے اور سلور چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو میں اس کا انتظام کر دوگا کوئی بات نہیں تمہارے تمہارا شکریہ ڈینے میں بدلاؤ کر پانا اس سے میں اتنا آسان کام نہیں تھا ایبی گیل پھر بھی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی وہ اکثر دیکھتی تھی کہ رات کے وقت وہ لڑکی اچانکی بہت بے چین ہو جایا کرتی تھی اس کی آنکھوں کا رنگ خود بخود بدل جاتا تھا اور دات اپنے آپ ہی نکیلے اور پینے دکھنے لگتے تھے اور چہرت تقریباً سفید پڑ جاتا تھا پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا ایسا لگتا تھا مانو اسے کسی طرح کی نشے کی لت لگی ہوئی ہو اور اگر وہ نشے کی لت اس سے چھڑانے کی کوشش کی جائے تو وہ اپنی جان بھی لے سکتی تھی حالات واقعی میں بہت مشکل تھے ایبی گیل ہر چیز کو تسلی سے سمجھنا چاہ رہی تھی پر لگ رہا تھا اس کے پاس وقت کم تھا وہ لڑکی ہر روز اور زیادہ طاقتور ہوتی جاتی ایسا لگتا کہ اس کا غصہ ہر روز بڑھتا جاتا ہے اور ایک روز اس نے جگت لگا کر کسی طرح اپنا ایک ہاتھ کھول لیا اور اس کے بعد اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی کھولنے کی کوشش کی ایبی گیل اسے سمحل نہیں پائی اور وہ لڑکی آزاد ہو کر سیدھے ایبی گیل پر جپٹی یہ رات کا وقت تھا چاند آسمان میں تھا وہ لڑکی فورا اپنا 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 کو دھکا دے کر بھاگتے ہوئی ایک کھڑکی کے پاس گئی اور کھڑکی کھول کر چاند کی اور گھورنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ اسے دیکھنے میں اسے کسی وشیش آنند کی پرابتی ہو رہی ہو وہ بہت خوش تھی اور ہس رہی تھی پھر اس نے مڑ کر ایبی گیل کی طرف دیکھا ایبی گیل گھبرائی ہوئی تھی اس نے فورا وہ چاندی کی کیپسیولز گھٹک لی وہ لڑکی فورا اس پر جھکٹی اور اس کے گردن پر اپنے پینے اور نکیلے دات چبھا دیے پر جلدی وہ اس سے دور ہٹ گئی اور زمین پر گھٹ کر تڑپنے لگی ایبی گیل نے فورا موقع کا فائدہ اٹھایا یہ تقریبا نادھی رات کا سمیہ تھا اور ٹیمیتھی کا کام پر نکلنے کا وقت تھا ٹیمیتھی اپنے کام پر نکلنے جا رہا تھا اور وہ اسی گھر سے ہوتا ہوا جاتا تھا اس نے اپنے سارے ساز و سامان یہی چھپا کر رکھے ہوئے تھے ٹیمیتھی فورا جب اس کمرے میں آیا تب ایبی گیل کو اس لڑکی سے جوجتا ہوا پایا اور کسی طرح کوشش کر کے اسے ایبی گیل سے الگ کیا اور اس کے بعد ان دونوں نے مل کر کسی طرح اس لڑکی کو بستر سے باندھا دیکھا نا میں نے کیا ہو گیا کیا اس نے تمہیں کاٹا کاٹا میرا مطلب کوشش کی پر میں ٹھیک ہوں اس نے جیسے ہی مجھے کاٹنے کی کوشش کی وہ خود با خود پیچھے ہٹ گئی میرے کیپسولز کام کر رہے ہیں دیکھو یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے تم اپنا کام جلدی ختم کیوں نہیں کر دیتی میں کوشش کر رہی ہوں پر دیکھو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو کرنے میں وقت لگتا ہے میں اتنی جلدی کسی بھی نشکرز پر نہیں پہنچ سکتی مجھے ابھی بھی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا میں نے اپنے ایک ساتھ ہی کو بلایا جو ہماری مدد کرے گا اور ہو سکتا ہے تب تک مجھے کچھ باتا چلے اور میں نے تمہارے کہنے کے حساب سے یہاں گھر میں کئی کمروں کو ڈھوڑا پر کچھ خاص نہیں ملا ابھی بھی کچھ کمریں ایسے ہیں جن میں تعلہ ہے اور صبح کے وقت وہ کیئر ٹیکر آیا تھا تو اس کے سامنے میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی پر میرے خیال میں اس وقت کوئی نہیں آئے گا تو تم تمہارا کام کر سکتے ہو اور میں تمہارے پیچھے سے یہاں چیزوں کو ڈھونڈ سکتی ہو ہو سکتا ہے وہ چیز رات کے وقت یہاں گھر میں نہ رہتی ہو ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو کیونکہ وہ دن کے اجالے میں باہر نہیں نکل سکتے انہیں دھوب راست نہیں آتی اس لیے وہ رات کے وقت ہی اپنا کام کرنے نکلتے ہیں بہتر ہو کہ تم رات میں ہی چیزوں کو ڈھونڈو اور تمہارا بہت شکریہ تمہاری مدد کے لئے کچھ دیر بعد ٹیمیتھی چلا گیا اور ابیگیل گھر میں اکیلی رہ گئی وہ فوراں گھر کی نیچلی منزل پر آئے اور اس نے سب سے پہلے وہاں سالوں سے بند پڑے ہوئے ایک دروازے پر ایک بھاری پتھر سے حملہ کر کے اس دروازے کو توڑا اور اس کے بعد وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی یہ کمرہ کافی پڑا تھا پر یہاں پر بھی اندھیرہ چھایا ہوا تھا پر ابیگیل نے اپنے ہاتھ میں ایک لیمپ لے رکھا تھا اور اس سے کمرے میں اجالہ فید رہا تھا کمرے میں کچھ آگے جانے کے بعد اسے ایک عجیب سی گند آئی ایسا لگا مانو گیری مٹی کی خوشبو آ رہی ہو اس نے ہر طرف اپنی نظر دوڑائی اس سے کچھ بھی نظر نہیں آیا وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی تب ہی اچانک کالین میں فس کر اس کا پیر مڑ گیا اور وہ زمین پر گر پڑی زمین پر گرنے پر اسے ایسا محسوس ہوا مانو زمین میں کسی طرح کا کمپن ہوا مانو جیسے زمین کے نیچے کا حصہ کھالی ہو اس نے فوراں اپنے ہاتھ سے زمین پر کھٹ کھٹانے کی کوشش کی اور اس سے آتی ہوئی عجیب آواز کو سمجھ کر وہ یہ جان چکی تھی کہ نیچے کا حصہ کھالی ہے اور ضرور یہاں کسی نہ کسی طرح کا تہہ کھانا ہے ایبیگیل تھوڑا گھبرا رہی تھی پتہ نہیں نیچے کیا ہو سکتا ہے اگر وہ لڑکی ہی اتنی خطرناک ہے تو ان کا لیڈر نہ جانے کتنا خطرناک ہوگا ایبیگیل یہی سب سوچ رہی تھی اس نے فوراں دھیرے دھیرے زمین پر بچھے ہوئے کالین کو موڑ کر زمین کو دیکھنے کی کوشش کی اسے کچھ دوری پر زمین کا ایک حصہ کٹا ہوا نظر آیا اور جب وہ اس کے قریب گئی تو وہ صاف دیکھ سکتی تھی وہ حصہ ضرور نیچے جانے کا راستہ تھا اس کے کنارے پر ایک بہت ہی چھوٹا سا ہینڈل لگا ہوا تھا جو کہ کالین بچھنے کے بعد کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتا تھا ایبگیل نے بہت مشکل سے اس ڈھکن کو اٹھایا کیونکہ اسے پکڑنے کی جگہ ہی نہیں تھی اور ڈھکن اٹھانے کے بعد اسے نیچی جاتی ہوئی سیڑیاں ساف نظر آنے لگی وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی نیچے اندھیرا ہی اندھیرا تھا اصل میں اس پورے کمرے میں ہی اندھیرا تھا اور اس لیے ایبگیل اور گھبرا رہی تھی اس کے ہاتھ کاپ رہے تھے وہ گھبرا رہی تھی وہ دھیرے دھیرے نیچے بڑھتی جا رہی تھی نیچے سے آنے والے اس سیلن کی گند اسے پریشان کر رہی تھی اور یہ گند اور تیز ہوتی جا رہی تھی وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی نیچے پہنچی نیچے کا حصہ پوری طرح سے کچھا تھا یہاں زمین پر مٹی پھیلی ہوئی تھی کپڑے اور کچھ پرانا سازو سامان رکھا تھا ٹوٹے فوٹے برطن اور ایسی ہی پرانی ٹوٹی فوٹی چیزیں پر یہ حصہ کافی بڑا تھا ایسا لگ رہا تھا مانو یہ پورے گھر میں فیلا ہوا ہو ایبگیل آگے بڑھتی گئی اسے اپنے سامنے گھپ اندھیرہ نظر آ رہا تھا اس لیے یہ جگہ کہاں ختم ہوتی تھی اس بات کا وہ کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی جدھر بھی وہ نظر گھماتی ادھر اسے اندھیرہ اور خالی بن نظر آ تھا وہ دھیرے دھیرے کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی اور آگے بڑھتے بڑھتے نہ جانے وہ کہاں پہنچ گئی اب اس کے سامنے کا حصہ بلکل خالی تھا اور اس جگہ سے ایک عجیب سی درگن تھا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو مانو کوئی جانور یہاں مر گیا ہو اور اس کے سڑنے کی درگن تھا رہی ہو ابیگیل دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی اس کے مند میں گھبرہت اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھی یہاں اتنی خاموسی تھی کہ وہ اپنے پیروں کی آواز صاف سن سکتی تھی رہ رہ کر چوہوں کے چلنے کی آواز اور ان کے بولنے کی آواز کسی بھی سمان کے گرنے کی آواز سے ابیگیل بوری طرح چوک جاتی تھی وہ بہت خبرائی ہوئی تھی اس نے ابھی بھی اپنے ہاتھ میں وہ گارلک کے فول پکڑے ہوئے تھے کچھ اور آگے بڑھنے پر اسے ایک لکڑی کا بکسہ نمہ کوئی چیز نظر آئی اور جب وہ اس کی قریب پہنچی اس نے غور سے دیکھا تو یہ کسی طرح کا بہت ہی پرانا بکسہ تھا جس پر نہ جانے کس بھانشہ میں کیا لکھا ہوا تھا ابیگیل نے فوراں اس بکسے کو کھولنے کی کوشش کی اس کا ڈھکن بہت بھاری تھا ابیگیل نے دیکھا اسے کھولنے میں اسے بہت محنت لگی کافی دل تک کوشش کرنے کے بعد ابیگیل اس کا ڈھکن اوپر اٹھا پائی تو اس نے پایا اس بکسے کے اندر ایک پرانا تابود ہے جس کی لکڑیاں کافی پرانی ہو چکی ہے اس تابود کو کھولنے میں ابیگیل کو زیادہ وقت نہیں لگا اور جب ابیگیل نے اس تابود کو کھولا تب اس نے پایا کہ وہاں کسی کا شریر رکھا ہوا ہے ایک بے جان شریر جس سے سڑنے کی درگندہ رہی ہے وہ بھی یہ سب دیکھی رہی تھی کہ تبھی اچانک کوئی چیز گرنے کی آواز سے وہ تھوڑا گھبرا گئی اور وہ فوراں چلتی ہوئی اسی اور چلی گئی وہاں آگے جانے پر اسے ایک اور تابود نظر آئے اور اس سے کچھ ہی دوری پر ایک اور آخر یہ سب ہے کیا یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کس نے کٹھا کیا ہے انہیں ان کی موت سادہ سادہ دن پہلے نہیں ہوئی ہوگی پر پر انہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ انہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ کافی دن سے یہاں ہیں ان کی شریر میں سڑن فیلنے لگ گئی ہے یہاں چیزیں چیزیں کیسی ہیں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا پر اس بارے میں مجھے ٹی میتھی کو بتانا ہوگا تب ہی اچانک ایک عجیب سی کھڑکڑا ہٹ سے ایوگیل تھوڑا گھبرا گئی اور اس نے پیچھے مل کر دیکھا پیچھے ملنے پر اس نے دیکھا کہ کوئی تو تہکھانے میں سیریوں کے راستے نیچے اتر رہا ہے ایوگیل یہ دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی اور اس نے فوراں آس پاس چھپنے کی جگہ ڈھونڈی وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے چھپنے اس کے لیے ان میں سے ہی کسی تابوت کا سہارا رہنا ہوگا یا پھر کوئی ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہ جائے پر اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ادھر مدھر جا کر ڈھونڈ سکے اس لیے فوراں ہی وہ چلتی ہوئی ایک تابوت کی پیچھے چھپ گئی وہ انسان چلتا ہوا نیچے کی طرف آیا اور وہاں آنے کے بعد اس نے چاروں اور اپنا سر گھما کر دیکھنا شروع کیا اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے تابوت کی طرف پڑھنے لگا اور ان میں سے ایک تابوت کو کھول کر دیکھا اور زور سے چلنایا کہ ساتھ کسی نے ضرور چھیر چھاڑ کی ہے کون ہے وہ بے وکوف جو اپنی موت کو بلاوا دینے کے لئے یہاں تک آ گیا ایمگیل خبرائی ہوئی تھی اس نے اپنا لیمپ مجھا دیا تھا چاروں طرف اندھیرہ تھا وہ صرف قدموں کی آہارٹی سن پا رہی تھی اس انسان کی اس نے جب کنارے سے دیکھنے کی کوشش کی تب اس نے پایا اس کی دو لال چمکتی ہوئی آنکھیں یہ دیکھنا ہی ایمگیل کے لئے کافی تھا وہ بری طرح گھپرا گئی تھی اور ڈر کے مارے اس کی سانسیں اوپر نیچے ہونے لگی تھی وہ سایاں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب تک آیا اور اس کے تابوت کے پاس آ کر رکھ گیا کچھ ہی دیر بعد اچانک گھڑی نے آواز کی یہ اشارہ تھا صبح کے پانچ پجھنے کا اور یہ اشارہ ملتے ہی وہ فاؤنل بھاگتے ہو ان میں سے ہی کسی ایک تابوت میں سما گیا ایمگیل ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی کہ وہ کہاں گیا اور نہ ہی اس کا چہرہ ہی دیکھ پائی پر وہ بہت خبرائی ہوئی تھی کافی دیر تک جب اسے یہ وشواس ہو گیا کہ وہ چیز وہاں سے چلی گئی ہے تب وہ باہر آئی اور پوری طاقت سے آگے بڑھتے ہوئے کسی طرح اس نے اوپر جانے کی سیڑھیاں ڈھونڈی اور سیڑھیوں سے اوپر کی طرف اپنے من ہی من کچھ بودھ بودھا رہی تھی اب اب مجھے آزادیں ملے گی اب تو میرا کچھ نہیں کر پا گئی اب میرے مالک آ گئے وہ مجھے ضرور آجاب کر رہے گی اور تمہیں تمہاری گناہ کی سزا بھی دیں گی تم اس ضرور مارے جاؤ گی اب میں آزاد ہو ساؤں گی اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آخر وہ سایہ کون تھا جسے ابیگیل نے دیکھا اور آخر ان سبھی چیزوں کا تو کیا راز ہے جانے کے لئے میری کہانی کا اگلا بھاگ ضرور دیکھے گا دوستو آپ سبھی کو اور آپ کے پریبار کو ستندرتہ دیوز کی ہاردک شک کامنا ہے امید ہے آج کا دن آپ کا بہت اچھا بیتا ہوگا دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ٹھینک یو